ناظرین اسلام علیکم آج چار جولائے اور جمرات کا دن ہے میں ہوں آپ کا مذہبان شکیل نائے سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں اہم خبر پیش کریں ناظرین جو پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت ہے یا جو اہم سرکاری ادارے ہیں وہ اس وقت ایک پیج پر آ گئے ہیں گو کہ پچھلے کئی دنوں سے یہ افواد چل رہی تھی کہ سید مراد علی شاہ کو وزارت علیہ سے ہٹائے جا رہا ہے یا انہیں تبدیل کر کے ان کی جگہ کسی اور کو وزیرا لائے جا رہا ہے لیکن اب جو معاملات سامنے ہیں اس کے اطاعت سید مراد علی شاہ کو فی الحال تبدیل نہیں کیا جا رہا ہے ملک اہم ترین اداروں کے ساتھ مراد علی شاہ کا جو مل کر ان کا کام کیا ہے اسے میں بھی ہمیشہ مراد علی شاہ کو ایک پذیرہ ہی ملی ہے اور مراد علی شاہ کے ساتھ ان کی جو ورکنگ رلیشن چھپ رہی ہے وہ بہت ہی خاص قسم کر رہی ہے اور ان کا جو تعلق رہا ہے وہ ہمیشہ ایک پروفیشنل رہا ہے لہذا اہم ترین اداروں نے اور پاکستان پیپس پارٹی کے قیادت نے اب جو ہے وہ مراد علی شاہ کی تبدیلی کے حوالے سے فی الحال غور کرنا بھی چھوڑ دیا ہے فی الحال مراد علی شاہ وزیرہ رہیں گے اور ان کی تبدیلی کا کماز کا فی الحال کسی قسم کا کوئی امکان نہیں ہے دوسری جانب پاکستان پیپس پارٹی اور متحدہ قومی مومنٹ کے درمیان جو ایک لفظی جنگ شروع ہو گئی تھی اس میں مقتدرہ قوتوں نے ایم کیو ایم کو شٹ اپ کال دے دی ہے متحدہ قومی مومنٹ کے چیئرمن خالد مقبول صدیقی نے تین روز قبل کہا تھا کہ جو کوٹا سسٹم ہے وہ کوٹا سسٹم ظلفکارلی بھٹو لائے تھے اور جس کی وجہ سے ایک لسانی تقسیم ہوئی تھی اس کے جواب میں شرجی لینا ممن اور ناصر شاہ نے تو پریس کنفت کی لیکن وزیر بلدیات سعید غنی نے جو پریس کنفت کی اس کے بعد متحدہ قومی مومنٹ مکم میں خاموش ہو گئی سعید غنی نے واضح طور پر کہا کہ کوٹا سسٹم کی جو بنیاد ڈالی ہے جس نے شروعات کی وہ سابق وزیراعظم لیاقت جتوئی تھے معاف کیجئے گا سابق وزیراعظم لیاقت علی خان تھے اور لیاقت علی خان نے ہی کوٹا سسٹم نافذ کیا تھا اس کے بعد چھپن کے آئین میں کوٹا سسٹم تھا اس کے بعد یایا خان نے مارشلہ لگایا پھر بھی کوٹا سسٹم تھا بھٹو نے جب انیس سو تہتر کا آئین منظور کیا تو اس میں تو صرف اس جو پرانے آئین تھے ان کو اس میں صرف شامل کیا اور اس کو انڈوس کیا بھٹو نے زمین میں کوئی اسی چیز نہیں کیا اور انہوں نے واضح طور پر کہا کہ متعدد محمد نے بھلے پرویز مشرف کی حکومت ہو دو دفعہ نواز شریف حکومت میں رہے اور ایک دفعہ عمران خان کی حکومت میں انہوں نے کبھی بھی اس طرح کا کوئی ایک لفظ بھی مطالبہ نہیں کیا کہ کوٹا سسٹم ختم کیا جائے پیپلز پارٹی کی قیادت نہیں ہے ساری صورتال مقتدرہ قواتوں کو سامنے رکھ دی اور پیپلز پارٹی کی قیادت نے جب گورنر سندھ اس کو ہٹا کامران ٹیسوری کو مصطفی ہونے کا یا اس کو عوضے سے برطرف کرنے کا مطالبہ کیا تو پھر مقتدرہ قوت درمیان میں آگئے مقتدرہ قوت انہیں دونوں کے درمیان صلاح کرالی جس کے بعد جو ایک کے جو اقیقی معنوں میں اصلی معنوں میں اس وقت ان کے یا روح علماء ہے یا ان کے اصل جو سربنا ہیں وہ ہیں مصطفی کمال مصطفی کمال نے آج باقیدہ معدرت کی انہیں کہا ہمارا ہماری بات کرنے میں کسی کی دلہ داری نہیں ہے اگر کسی دلہ داری ہوئی ہے تو اس کی معدرت چاہتے ہیں ہمارا موقف یہ ہے کہ صرف اس کی کوٹا سسٹم کی حد تک تھا جو نائن سافیو تھی لیکن کسی لیڈر کی جو ہے وہ توہین کرنا نہیں تھا یا اس کی کردار کو شکر نہیں کرنا تھا تو اسے بات یہ ہو گیا کہ جو ایمکیو میں اس کا سافٹ ویار اپ ڈیٹ کر دیا گیا اور مقتدر اکووٹ نے ایمکیو کو منع کر دیا ہے کہ کسی بھی قسم کی جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں جو جو متنازع چیزیں کرنے سے کسی کا فائدہ نہیں ہوگا بلکہ کسی کا نقصان ہی ہوگا ناظرین یہ تھے ہمارے آج کی بریکنی نظام آفتے ہیں تو پھر گزار کر سکتے ہیں میل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں منٹ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ سب سے پہلاؤخور مل سکے شکریہ